نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائیلوگز فڑا فٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن دبائیے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کیو آر سکین کر کے ہمارے مرچنڈائز سٹور آپنا میں جا کر ٹی شرٹس پولو شرٹس ہودیز مگز بکس اتیادی کرے کیجئے بات کریں گے سپریم کورٹ کی مائل آرڈز کی اور جانیں گے کہ مائل آرڈز جو ہیں وہ کتنے بڑے وچارک ہیں کیونکہ پچھلے دو دنوں میں انہوں نے دو ایسی باتیں کہیں ہیں جس کو سمجھ کر سوچ کر یہ بالکل پرتیت ہو رہا ہے کہ بھائی ان کے دوارہ کیا گیا سارا کار ان کے دوارہ جو دیا گیا گیان ہے وہ ویدوں سے اپنشت سے سارے ویجیان کی ساری پستکوں سے بھی اوپر ہے اس لیے ہمیں ان کی پوری طرح سے ماننا کرنی چاہیے کتائی اب ماننا نہیں کرنی چاہیے پورا مان رکھنا چاہیے جی آج گیان دیا گیا ایوروید کے اوپر ویسے سندر بھی ہے کہ یہ ایک انڈین میڈیکل اسوسیییشن ہے اس انڈین میڈیکل اسوسیییشن نے ایک یاچکہ لگائی سیدھے سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں ایسی یاچکہ ہے جو ہے وہ سوکار کر لی جاتی ہیں یعنی ایسی یاچکہ دیریکٹ لگائی جاتی ہے تو وہ آرٹیکل تھرٹی ٹو میں لگائی جاتی ہے آرٹیکل تھرٹی ٹو میں کیسے سوکار ہو جاتی ہے اب آپ ہم سے مت پوچھئے کیونکہ اس کے اوپر بھی فائیو ججز بینچ کا ایک نردہ ہے زی ٹیلی فرنس والا وہ آج بھی لگو ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی یاچکہیں جو ہے وہ آئی کورٹ میں لگنی چاہیے خیر یہاں لگ گئی لگنے کے بعد میں وہاں پر یہ کہا گیا آئیے میں دوارا کہ انہوں نے ہمارے جو گیان کو چنوٹی دی ہے اور پورا کا پورا جو سسٹم تھا کورونا میں جو چل رہا تھا اس کا مزاک اڑایا اور یہ کہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کسی بھی پرکار کی جو میڈیکل سسٹم ہے اس میں کورونا کی کوئی کیور نہیں ہے تو اس کے لیے ان کے اوپر کوئی دنڈت کیا جائے ان کے اوپر دیفرمیشن کیا جائے اب بھئی دیفرمیشن سیدھے سیدھے جو ہے لگتا تو ٹرائل کورٹ میں ہے لیکن سمرت کوئی نہیں دو سے گسائیں جو سمرت ہے ہمارا سپریم کورٹ آج کل انہی کی سنتا ہے تو بات تو یہ تھی لیکن ایک جسٹس امان اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو گیان دیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اور ایک بھی ایسا ایڈورٹیزمنٹ یہ دی پایا گیا جس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کیور کی کلیم کی ہو تو آپ پر ایک کروڑ روپے کا فائن کیا جائے گا پرتی ایڈورٹیزمنٹ پتنجلی کیا چونکہ معاملہ تھا تو سوامی رام دیو جی کود پڑے اور انہوں نے کہا تو موت کی سزا دے دو لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ پوری فارما لابی ہے اور یہ آئر وید کے اور سناتن کے اور بھارت کے بھرد ہے اب یہ پوائنٹ آنا ہی تھا کیوں کیوں آنا تھا کیونکہ جسٹس عمان اللہ صاحب نے جو بات کہی وہ تارکک تو کسی بھی پرکار سے نہیں ہے کیوں تارکک نہیں ہے کیونکہ بھائی کیونکہ میں نے کم سے کم براجستان راج میں آیوش منترالے کو ہیڈ کیا ہے ایس پرنسپل سیکریٹری تو مجھے تو پتا ہے نا کہ آئیوروید میں جو بھی جڑی بوٹی کچھ بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس کا ایک ایویڈنس بیس ہے ایک آتی ہے آئیورویدک فارموکوپیا تو جو آئیورویدک فارموکوپیا ہے یہ آئیوش منترالے دوارہ پرکاشت ہے اور یہ اس کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے تو کم سے کم جو پتنجلی والے جو وہاں پر وکیل کھڑے ہوئے تھے ان کو تو اتنی جانکاری ہونی چاہیے نا کہ آئیوروید کے ورد یا کچھ ایک پوری آئیورویدک آئیوروید کے ویجیان کے ورد کچھ کہا جا رہا ہو تو اس کو ڈیفنڈ کر سکے آئیوروید کی یہ استطیق ہے کہ ملبرن میں جو ملبرن یونیورسٹی کا جو میڈیکل کالج ہے ان کی جو میڈیکل ونگ ہے اس کے سامنے لگا رکھی ہے مورتی کس کی جانتے ہیں سشرت جی کی بھارت میں نہیں آگئی ملبرن میں لگا رکھی ہے کیوں کیونکہ وہ ان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں سرجری کے جنک ہیں تو یار یہ پتنجلی والے وکیلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بتا سکے ہیں کہ صاحب کے ہاں وہیں کھڑے کھڑے کھول کے دکھا سکتے ہیں کہ صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں تتھنی ہے آپ جرا آئیوروید کے جو ایویڈنس بیس جتنا بھی سارا کا سارا معاملہ ہے جس کے بیسس پہ یہاں ہم نے بنا رکھی ہے ایک ٹریڈیشنل نولیج جس کو بولتے ہیں ٹریڈیشنل نولیج ڈیریکٹری بنا رکھی ہے جس کے بیسس پہ پورے وشو میں جو ٹریڈیشنل نولیج کے اوپر بیسٹ جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر پیٹنٹ لگتے ہیں ان پتہ نہیں جدیو ہماری جو ہیں وہ پوراتن پرمپناوں سے چلی آ رہی ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیشن ان کے سب کے اوپر ٹریڈیشنل نولیج کے اوپر پیٹنٹ لگتے ہیں پورے دیش میں اور ہماری جو ٹریڈیشنل نولیج لائیبری ہے اس کے بیسس پر سب جگہ پوری کبھر وشو میں یہ مانا گیا ہے وہاں سے تیکیڈیل سے آئے گا تو تی ٹریڈیشنل نولیج ڈیجٹل لائیبری ہے تیکیڈیل ٹریڈیل کیلتے ہیں تیکیڈیل کبھر��یاں آپ جا کر دیکھئے تو کہیں پتہ تو کیجئے آیوش منترالے کو تو ریفر کیجئے کہ یہ جو پتنجلی جیو کہہ رہے ہیں جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں جن دوائیوں کے بارے میں وہ مانک ہیں یا نہیں ہیں اپنے مند سے کہہ دیا اب کچھ چیزیں وہ کلیم کرتے ہوں گے لیکن وہ کلیم کون نہیں کرتا یہ بتائیے مجھ کو وہ وکس وپورب کا جو ہے وہ کیا ہے اور یہ جو آئی ایم اے جو ہے وہ الگ الگ جو ایڈورٹیزمنٹس انڈورس کرتی ہے وہ آئی ایم اے کیا ہے آئی ایم اے کے پاس کوئی لیب ہے کیا یہ تو ڈاکٹرز کی ایک سنستہ ہے یہ کوئی ریسرچ ونگ ہے اس کے کہنے پر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جائے گا چلیے یہ ایک ادھارن ہوگا اور دوسرا ادھارن اور بتاؤں آپ کو کل سپریم کورٹ نے پنجاب سرگار کو کہا کہ ہریانہ سے سیکھئے اور ایسے اپائے کیجئے جس سے کی دھان کی کھیتی بند ہو سکے یہی ایک انتیم اپائے ہے جس سے کی دلی کا پردوشن سماپ تو سکے اب بھائی صاحب یہ بتائیں یدی ایسا ہی ہے آپ کو آج یہ گیان آیا ہے تو اسی سپریم کورٹ نے دوسرے مائی لارڈز نے جو کرشی قانون تھے ان کو نلمبت کیوں کیا تھا پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی قانون نہیں لمبت ہوا بھائی یہ دیا تو آپ قانونوں کو پوری سنوائی کر کے اور ان کو یہ کہیں کہ یہ جو سمویدان کے ورد ہیں اس لیے ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے یا تو یہ بات ہو جیسے کہ ابھی ہریانہ کا جو پچھتر پتشت آرکشن دیا گیا تھا ہریانہ کے لاغریکوں کو ہریانہ کے ریزیڈنس کو اس کو ہائی کورٹ نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا بلکل ٹھیک اس کو آپ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کو نلمبت نہیں کر سکتے there is there is an assumption in favor of the legislation there is an assumption of constitutionality in favor of any legislation تو کیسے کر دیا اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساپ دھان کی کھیتی discourage کیجئے رہے ہیں بھائی یہ farm laws لائے ہی سی لیے گیتے ہیں کہ لوگ diversify ہوں دوسرے جو ہیں اچھی فصلیں ان کی طرف جائیں اور یہ جو ایک نشا ہو گیا ہے ان کو بنا کچھ محنت کیے دھان ڈالنے کا گیوں ڈالنے کا اس سے کچھ الگ چلیں اب دیش کو دھان اور گیوں کی آوشکتہ نہیں ہے ان کو خریدنے پسینے چھوٹ رہے ہیں ان کو اب خریدنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے اور ان کا ایکسپورٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ MSP اتنی ادھک ہے کہ وہ پورے کے پورے وشو مارکٹ میں انکمپیلیٹیو ہے تو ہمارا نویدن یہی ہے کہ بھائی گیان دینے سے پہلے سویم گیان ارجت کر لینا آوشک ہوتا ہے کوئی ادھک اس میں جیسے پتنجلی والے آئیروید والا ان کا خود کی لیبوریٹری ہے بھائی سرٹیفائیڈ لیبوریٹری ہے اس لیبوریٹری میں آپ بھیج دیجئے کوئی کمیٹی بنا دیجئے وہ دیکھ لی جا کے کہ اس لیبوریٹری کیسی ہے بہت ساری لیبوریٹری ہیں بھائی ہرول لیبوریٹری میں خود دیکھئیے جا کے اب کوٹ جلے میں آپ کا جو ہمارے واریر جو ہیں ان کا میں بھول رہا ہوں اس تھان کا نام کالی کٹ کے پاس میں ہے وہ میں سویم گیا ہوں دیکھئی میں نے اتنی سندر لیبوریٹری ہے کہ اس کا سانی نہیں ہے کیونکہ خود کی جو دوائیاں بنتی ہیں وہ پورے سارے مانکوں کے اوپر بنتی ہیں ایویڈنس بیسٹ بنتی ہیں پورا کا پورا ایروید ایویڈنس بیسٹ ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا فارمکوپیا دیکھ لیے اور فارم لاؤز کو رسٹور کر دیے ساری سمسطیاں سماپت ہو جائیں لیکن پرشن یہی ہے کہ بھائی جن کے پاس کوئی ناولیج نہیں ہے وہ اپنی ناولیج سب کے اوپر تھوپتے ہیں وہ کیوں تھوپتے ہیں ان کو کچھ تھوڑا بہت اپنا لوگ سمورن کرنا چاہیے جس کو بولتے ہیں جوڈیشل رسٹرینٹ پڑھا ہی جاتی ہے بھائی میں نے بھی اللل بی کی ہے جوڈیشل رسٹرینٹ is supposed to be one of the foremost qualities of a judge but that doesn't seem to be the norm these days جائن جائے بھارت وندی ماترم